السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایت کا ڈریس جو میں نے ایت پہ پہنا تھا یہ ویڈیو کافی دنوں سے ریکارڈ ہوئی ہے لیکن مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا ایڈیٹنگ کرنے کا اور اپلوٹ کرنے کا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں بس اپلوٹ کر ہی دوں اور جی یہ چھوٹا سا پیار سا میرا سیٹ جو میں نے اس سوٹ کے ساتھ اپنے ایت کے ڈریس کے ساتھ میچ کیا تھا یہ سلور کا سیٹ ہے اور بہت ہی حسین پیارا سا چھوٹا سا ہے اور جی یہ میں اپنی جیلری دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو ساری جو میں نے اس ڈریس کے ساتھ ویئر کی تھی یہ رنگز ہیں بس ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں ویڈیو کو اپلوٹ کروں اور ویڈیو میں کافی پیچھے جا رہی ہوں دلوگز بھی نہیں ڈال پا رہی اس قدر روٹین ٹف ہو جاتی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کسی چیز کے لیے یہ ساری ویڈیوز میں نے چاندرہ کو ریکارڈ کی تھی یہ بچے ہیں ہاں پہ انجوائے کر رہے تھے عید کی خوشیاں منا رہے تھے ان لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جب عید ہوتی ہے یہاں سارے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا دنی کیا کیا گانے گا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور پھر عید کے صبح ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے عید گا جاتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت پیارا منظر ہوتا ہے اس دفعہ بہت زیادہ گرمی تھی عید پر لیکن پھر بھی بہت مزا آتا ہے عید لگتی ہے واقعی کی عید ہے جب تک عید کی نماز پڑھنے نہ جائیں تو بتا ہی نہیں جلتا کہ عید کیا ہوتی ہے بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ عید گاہ میں اور عید تو پھر بچوں کی ہوتی ہے یہ میرے بھانجا بھانجی ہیں پیارے سے عید کے تھرڈے میں نے آپ اس آرڈر کر لیا تھا کیونکہ گوش کھا کھا کہ ہم لوگ بلکل تھک گئے تھے اور میرے ہزبن بھی شوق سے گوش کھاتے نہیں ہیں اور یہاں یہ میرے نانی کے گھر جو ہے باربیکیو پارٹی ہوئی تھی دعوت تھی عید کی اور یہ میرے مامو جو ہیں یہ لوگ بنا رہے تھے اندر سے ساری لیڈیز جائیں وہ سکھیں بھر بھر کے بہار بھیج رہی تھی اور بہار یہ سب بند رہا تھا تیاری ہو رہی تھی بہت مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے سر سے ملجل کے بیٹھنا اور کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے اور جی یہاں یہ دستخان لگ چکا ہے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں کچن میں سارا سمان ہے اور اس طرح سے یہ بہار جاتی رہتی ہیں سکھیں اور یہاں بناتے رہتے ہیں ساتھ میں یہ نیکس جے ہم لوگ مال چلے گئے تھے ہم نے کہا چلو کچھ مال میں جا کر انجوائے کر لیں دیکھ لیں اور بچے بھی انجوائے کر لیں گے کچھ کھالیں پی لیں کچھ لینا تو تھا نہیں ہمیں ایسے شاپنگ تو کرنی نہیں تھی بس ایسے ہی ہم لوگ آ گئے کہ اگر کچھ پسند آ گیا تو لے لیں گے ورنہ صرف بچوں کو جو ہے پلے ایریا میں جھولے وغیرہ جلا کے واپس کھر آ جائیں گے اور یہ چھوٹا سا کلیف مینی سوکا ہے یہاں بہت پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں بہت پیاری مجھے یہ گن لگی ہے وارٹر گن اور یہ گلاسز اور مجھے اتنے پسند آتے ہیں یہ اور جی یہ چھوٹا سا پلے ایریا بناوا ہے یہاں مال میں تو بس ہیان اور آزین کو تو دیکھتے ہی بھاگ گئے تھے کہ بس ہمیں تو ماما جھولے جھولے بہت میں اپنی بہن کے ساتھ ہی گئی تھی تو یہ جو کیوٹ کیوٹ سے پیاری پیار سے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں میری بہن کے بچے ہیں یہ آزین ہیں اور کافی انجوائے کری تھی آزین اور جی یہ جو آئی شرٹ میں نظر آ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے اور مال میں یہ ہے کہ آپ پاس لگا کر ہی مال میں جا سکتے ہیں تو خیر ہم تو ناکاب لگاتے ہیں ناکاب لگائے ہوئے تھے ہمارا تو اتنا ایشو نہیں تھا لیکن میرے بھائی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے اور انہوں نے ساتھ ہی بہار ماسک والے اپنے کھڑے بھی کیوئے ہیں کہ آپ ان سے ماسک پرچیس کریں اور پھر مال کے اندر جائیں مطلب کہ عوام کو لوٹنے کا ایک بہترین ذریعہ بنائے ہوئے اور اندر مال کے اندر کوئی بھی ماسک نہیں لگایا ہوئے تھا اکہ دکھا لوگ لگایا ہوئے تھے جیسے کہ آپ اندر آئیں اور آپ کی مرضی پھر آپ ماسک ہٹا دیں کوئی چیکنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف انہوں نے اپنے ماسک جو ہیں وہ بیچنے اور کچھ نہیں اور یہاں یہ حیان بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہی چھوٹی چھوٹی سی بچوں کی خوشیوں ہوتی ہیں کہ وہ انجوائے کر لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں یہاں آئیڈیاز میں بہت زبردست سی لگی ہوئی تھی کورکیوں پہ لیکن یہ سائے سٹف جو ہے ونٹر کلیکشن ہے اور جی یہ خدر کپڑا اور لیلین کپڑا تھا اس کیے ہمیں تو ایسس کچھ پسند نہیں آیا اور پھر ہم لوگ بس زیادہ تھوڑی دے گھومیں اور ہم نے کہا چلو بس فوڈ ایریا جاتے ہیں پھر ہم لوگ فوڈ کورٹ چلے گئے چلو بے ارزو 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 ہائی خیان 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 ہائی لگے ہیں چلو بگ دن چھوٹی 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 کلیپ چھو میں نے اپکے ساتھ شہر کی ہیں ای ہو sweep آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ حافظ